ہے کہ خلائی مخلوق اس دوران نازل ہو رہی ہے اور کوئی میسیجز بھی خلا سے آ رہے ہیں بشا بی بی اور دیگر لیڈرشپ اب آپ بھی سینئر نائب صدر نائب ایٹی آئی کے کیا ان کی کوئی تصدیق کریں گے اور واقعی کوئی خلائی مخلوق آپ سے رابطے میں ہیں دیکھیں مجھے تو کوئی کوئی علم نہیں ہے آپ کے سامنے کل بھی مجھے یا صبح سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے وہ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے جو ہے عوام میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت کسی نان سٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے یہ جمہور کا حق ہے حق عمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت عالی کے تابع اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان معاملات کو تیہ کریں گے تینکیو تمام جبر اور اس سال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ جو ہے کینڈیڈیٹس نے کاغذات نامزد کی داخل کیے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اور پلیٹ فارم پر لڑنے کا عظم ظاہر کیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کس قدر پاکستان تحریک انصاف اچھاتے ہیں اور کس طرح ان کی جو ہے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان آج کے کیسز کا جو تھا آج دو کیسز ہم نے جو بحث کی تھی پچھلی کل جو بحث کی تھی القادر ٹرسٹ والے کیس میں اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ کے کیس میں محترم عمران خان صاحب کی زمانت بادگرف تاری کو ہم نے یہاں پروسی کیوٹر صاحب جو ہے پچھلی تاریخ پہ بھی انہوں نے کل بھی مغرب تک چلا تھا آپ کے سامنے ہیں اور آج بھی سارا دن تقریباً اس کے باوجود نہیں ہو پائے ہیں ہماری ایک اور درخواستی توشہ خانہ کے کیس میں دفعہ چورانوے کی ہم نے استعداد کی تھی اس درخواست کے ذریعے کہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو سنتالیس سے جتنے بھی پاکستان کے صدور رہے ہیں جتنے بھی وزراء آزم رہے ہیں جتنے بھی گوونرز رہے ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے بھی توشہ خانہ سے جو تحائف انہوں نے لیے ہیں اس کی بھی فیرس دی جائے اور ان کے خانبادے نے اور ان کے بچوں نے اور بیگمات نے جو تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے ان کی بھی جو ہے وہ ایک تفصیل دی جائے اور وہ شامل کیا جائے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ کو عدالت کو بھی پتا چلے کہ واحد عمران خان واحد عمران خان کو انیس سو سنتالیس سے ایک وزیر آزم ہے جس پر اس طرح کا کیس بنا ہے نہ پہلے کسی پر کیس بنا اور نہ ان کے بچوں نے جو کچھ لیا اور پھر ضوابط اور قبائد بھی ہم نے مانگے کیونکہ عمران خان سے پہلے پیس فیصد جو ہیں وہ ایویویشن پر وہ لے سکتے تھے عمران خان نے تو الٹا پچاس فیصد کر دیا کہ پچاس فیصد جو ایویویٹڈ اس کی قیمت ہوگی وہ دے کر کوئی بھی چیز جو ہے تحفہ لے سکتے ہیں تو بار کیف ہم نے وہ کہا کہ آپ کے پاس معاظنہ ہو تاکہ آرٹیکل پچیس آرٹیکل چار آرٹیکل دس اے آرٹیکل نو اور آرٹیکل چودہ جو بنیادی حقوق سے معاخذ ہے جو عمران خان کے فنڈمنٹل رائٹ سے معاخذ ہے اور اس میں اور باقیوں کے تشکیص اور تمیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس پر بحث ہوئی ہے ہماری جانب سے اور ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہم نے داخل کی ہے اس کو دیکھ لیں اگر اس میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر اس کی روشنی میں اس کو آگے درخواست کو سمات کیا جائے چنانچہ یہ درخواستیں انہوں نے ہفتے کو رکھی ہیں بشرا بی بی کی جو زمانت قبلز گرفتاری تھی وہ چھ جنوری تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے ان کیسز میں سو یہ کیفیت ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس ہے اپنا سائیفر والا سائیفر والا اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پر نوٹس دے دیا ہے کہ یہ کمپلینٹ یہ تو انہوں نے ایک ایک ایف آئی آر کی ہے نا انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائیفر کا کیس یہ جوریس ڈیکشنل ان کپیسٹی ہے ان دا کمپلینٹ ایٹسلف تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسپٹ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائیفر والا کیس بھی قواش ہو جائے گا ڈیکشنل ایسی اطلاعات ہیں کہ کلائی مخلوق اس دوران نازل ہو رہی ہے اور کچھ میسیجز بھی کلائے سے آ رہے ہیں بوشاہ بی بی اور دیگر لیڈرشپ اب آپ بھی سینئر نائب صدر نائب ایٹی آئی کے کیا ان کی کوئی تصدیق کریں گا اور واقعی کوئی کلائی مخلوق آپ سے رابطے میں ہیں دیکھیں مجھے تو کوئی کوئی علم نہیں ہے آپ کے سامنے کل بھی مجھے یاسوا سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے وہ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے جو ہے عوام میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت کسی نان سٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے یہ جمہور کا حق ہے حق عمرانی اللہ تعالیٰ کی آقمیت عالی کے تابع اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان عملات کو تیہ کریں گے تھانکیو